اسلام علیکم ویلکم ٹو دی یورکرز میں دو تین دن سے سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بنانے کے لیے یوٹیوب کے اوپر ڈالنے کے لیے جو یہ سوشل میڈیے کے اوپر پروپوگنڈا چل رہا ہے جنید خان نے ٹویٹ کیا کر دی بھارت کے نام نحاد یوٹیوبرز اور نام نحاد جو صحافی ہیں وہ جنید خان کے پیچھے ایسے پڑ رہے گئے جیسے کہ کسی فقیر کے پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں بابرازم کے سپورٹر ایک نام نحاد سپورٹر ابنیش اریان جس کا نام ہے اس نے بابرازم کی برے وقت میں بھی اتری سپورٹ کی اور ایسے لگ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر صرف یہی ایک بابرازم کا سپورٹر ہے اور اس کے علاوہ سارے بابرازم کا مخالف ہیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر جتنے بھی بابرازم کے سپورٹر تھے انہوں نے اس بندے کو اتنا فالو کیا اتنا فالو کیا ڈائیسو کے سے اوپر اس کے فالوہرز پاکستان سے بن گئے لیکن جیسے ہی جنید خان نے ٹویٹ کی کہ بابرازم کی جو سپرائک ریٹ کو لے کر جو انہوں نے ایک سینچری بنائی آئی پی ال کے اندر لو سٹرائک ریٹ کے ساتھ اس کو لے کر جو ٹویٹ کی اس ٹویٹ کو دیکھتے ہوئے وہ جو بندہ ہے اس بندے نے کیا جنید خان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیئے بابرازم کے خلاف اس نے باتیں کرنی شروع کر دی اس نے ایک منٹ کے اندر ہی یوٹن لیا اور ایک منٹ کے اندر ہی مخالف ہو گئے اور اس کے سارے کے سارے جتنے بھی اس کے فالوہرز تھے وہ سارے پاکستانی تھے پاکستانیوں نے کیا اس بندے کے اکاؤنٹ کو ریپورٹ ماری فیس بک کے اوپر اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کا جو پیج ہے وہ یوٹیوب نے ریموو کر دیا اگلے ہی دن اس بندے نے نیا پیج بنایا اور اپنے کیے کے اوپر شرمندہ اور مافیاں مانگتا رہا پاکستانیوں سے اور وہ اپنی اوقات میں آ گیا مطلب کہ جتھے دیکھ ہوتی اوٹھے آن کھل ہوتی بندے نے سو پیاز بھی کھایا سو جوتیاں بھی کھائیں اور آ کر پھر اسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا جہاں کی اس کی اوقات تھی اس کے بعد بھارت کا ایک اور نام نہات صحافی شبانکر مشرا اس نے ایک پروگرام کر ڈالا اس نے پروگرام کیا کیا اس نے بولا کہ جنید خان کو ٹرول جو کیا اس نے اور اس کے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے جنید خان نے ٹویٹ تو کی اس نے پہلے تو پاکستان کے جو فورن پلیئرز ہیں ان کے اوپر باتیں کرتا کرتا انزمام سے جوید مینداد سے وسیع مکرم سے وقاری انہوں سے ہوتا ہوا انزمام سے ہوتا ہوا سیدھا آ گیا جنید خان کی طرف جنید خان نے جو سیریز کھیلی تھی دوہزار بارہ میں بھارت میں بھارت کے خلاف اس کے اندر جنید خان نے بڑا زبردست آغاز کیا تھا زبردست اس نے پرفارمس دی تھی اس کو تو اپلیشٹ کیا لیکن پھر بتانے لگیا کہ ورات کوہلی کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے جنید خان کو اس طرح کی ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے چلیں آپ کی بات مانتے ہیں شبانکر مشرا صاحب جنید خان کو اس طرح کی ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا فان پھان کو اس طرح کی ٹویٹس کرنی چاہیے کہ وہ سنڈے کیسا رہا پڑوسیوں سنڈے ایسا رہا سنڈے ایسا رہا کیا اس کا مطلب یہ ہوا فان پھان کا جو کیلیبر ہے وہ بہت ہی لوگریڈ ہے وہ میچ بعد میں ہوتا ہے وہ ٹویٹ کرنی پہلے شروع کر دیتا ہے افغانستان سے پاکستان میچ کیا ہار گیا اس نے گراؤنڈ کے اندر بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیئے کسی نے اس کو ٹرول نہیں کیا پاکستان میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی جنید خان نے ایک ٹویٹ کر دی آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے پورا پروگرام ہی کر ڈالا مطلب کہ آپ اتنے ہی فری ہیں کہ آپ نے پروگرام ہی کر ڈالا جنید خان اگر اتنا ضروری نہیں تھا تو آپ نے پروگرام کیوں کر ڈالا اس کے اوپر پہلے تو آپ یہ بات بتائیں دوسری بات جنید خان نے ٹویٹ کی کیونکہ ورات کوہلی ٹی ٹویٹ میچز کھیل رہا ہے آئی پی ایل ٹی ٹویٹی فارمٹ کے اندر ہے ٹیسٹ میں نہیں ہے ونڈے میں نہیں ہے سمجھے میری بات کو اور ورات کوہلی کا ٹی ٹویٹ میں آئی سی سی رینکنگ کا پتہ آپ کو کیا ہے ورات کوہلی کا آئی سی سی رینکنگ ٹی ٹویٹی کے اندر ٹوٹی ایٹ ہے اس وقت ٹوٹی ایٹ کیا آپ نے یہ چیک نہیں کیا پروگرم کرنے سے پہلے ورات کوہلی کی پلیئری کی اوپر کوئی شک نہیں برے وقت اچھا وقت ہر پلیئر بھی آتا ہے زبردست پلیئر ہے وہ ہم ہیں کرکٹ کے سپورٹرز کرکٹ لورز ہیں ہم جو اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں ہم اسے پیار کرتے ہیں ورات کوہلی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں یار اچھا پلیئر ہے وہ وہ ایک ایمبیسڈر ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ نے یہ پروگرام کس لیے کیا آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ نے یہ پروگرام کر دیا ایک اپنی جھوٹی TRP کی خاطرہ آپ نے یہ پروگرام نہیں کیا دوسروں کو آپ تانہ دیتے ہو TRP کی وجہ سے جنہید خان نے اپنی TRP کی وجہ سے ٹوئیٹ کر دی TRP حاصل کرنے کے لیے ٹوئیٹ کر دی برات خلی کی خواب ٹوئیٹ کر دی چلے اس نے تو ٹی آر پی کے لیے ٹویٹ کر دی تو آپ نے پروگرام کس لیے کیا آپ نے تو اسی کام کے لیے پروگرام کیا کہ آپ کو جھوٹی ٹی آر پی مل جائے اور آپ نے پروگرام کرنے سے پہلے فگرز بھی چیک نہیں کیے یار مطلب کہ کچھ بھی آپ بول دیتے ہو کچھ بھی بول دیتے ہو برات کولی کی پلیری کے اوپر پھر کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ جو بھارت کے اندر برات کولی کو ٹرول کرتے ہیں لوگ پاکستان میں تو لوگ پیار کرتے ہیں ٹرول تو آپ لوگ خود کرتے ہیں اس کو آپ سوشل میڈیا اٹھا کر تو دیکھو کیا کیا باتیں کرتے ہیں لوگ آپ کے اس کے خلاف برات کولی کے خلاف کیا یار اس کو کیا آپ سزا دیتے ہو کہ بھارت کے لیے اتنا جو اس نے سرو کی ہے اس کی سینچرییں دیکھو آپ کی پاکٹ پر اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنی اس کی سکور ہے اور آپ لوگ اس کو ٹرول کرتے ہو اور جو بات کر دیتے ہو وہ کرتے ہو کہ ہم لوگ ٹرول کرتے ہیں اس کو یار ہم تو پیار کرتے ہیں ذرات کو لی سے پیار کرتے ہیں ہم روحید شرماں سے پیار کرتے ہیں بابرازم سے پیار کرتے ہیں ہم سٹیون سمیتھ سے پیار کرتے ہیں ہم ہم ہر اس بندے سے پیار کرتے ہیں جو کہ کرکٹ کو کرکٹ کی طرح اور گیم کی طرح کھیلتا ہے so please careful ہو جائیں آپ اس طرح کا پروگرام نا کیا کریں اگر جنید خان اتنا ضروری نہیں ہے تو آپ کا پروگرام کرنے کا فائدہ نہیں ہے وہ ضروری تھا تو فائدہ تھا نا اور ایک میں آپ کو اور بات کر دوں آپ نے بولا جنید خان ایکسپرٹ نہیں ہے آپ نے کوئی میچ کھیلنا ہے آپ نے کوئی ڈومیسٹی کا میچ بھی کھیلنا ہے شبانکر مشرا آپ نے ڈومیسٹی کا میچ ایک نہیں کھیلا اور اس بندے نے پاکستان کیلئے کھیلا ہوا ہے اور وہ اس ٹیم کی کوچنگ کر رہا تھا جس ٹیم نے بھارت کو اشیق اپ میں ہرایا ہے انڈر نائنٹین کی بات کرتا دیکھئے گا اس کا کوچ کون تھا اس وقت جنید خان اس کا کوچ تھا اور اسی ٹیم نے بھارت کو ہرایا تھا یہ وہ جنید خان ہے جو کہ کوچ ہے بچوں کو ٹرینڈ کرتا ہے ٹیچر ہے استاد ہے اور آپ آپ کیا ہوں چولی چوک پروگرام تو نیکسٹ آپ پروگرام کرنے سے پہلے کیئر فلی کسی کو ٹرول کرنے سے پہلے پلیز کیئر فلی ہم لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں کرکٹ سے کرکٹ کے ہر اس پلیئر سے پیار کرتے ہیں جو اچھا کھیلتا ہے لیکن ہم یوٹیوبروں اینڈکروں سے پیار نہیں کرتے ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو کہ پلیئروں سے پیار کرتا ہے دوستو یہ میں جو پروگرام کر رہا ہوں یہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ اور میں انسٹا پہ ڈالوں گا بسکلی میں نے سوچا تھا کہ اس کو یوٹیوب پہ چڑھا ہوں کیونکہ میں پروگرام کرتا ہی یوٹیوب پہ ہوں اب میں نے سوچا کہ اس کو میں فیس بک پہ چڑھا ہوں گا یوٹیوب پہ نہیں چڑھا ہوں گا جس بندے نے مجھے دیکھنا ہے وہ یوٹیوب پہ آکے خود ہی دیکھ لے کہ میں نے کیا پروگرام کیے ہیں اور میں کس طرح لے کر چلتا ہوں پروگرام کو اور اس بندے کا پروگرام دیکھے میرا خون خوال اٹھایا یار آج کیا اس نے پروگرام کر دیا کیا اس نے پروگرام کر دیا کس سوچ کے ساتھ کر دیا اس کی کیا سوچ تھی پروگرام کرتے ہوئے سو پلیز بی کیرفل شبانکر مشرا ایک تو آگیا ٹکانے پہ دو دن کے اندر اس کی اکر ٹکانے آگئی ہے اب باری ہے آپ کی اپنے فیکٹسن فگر درست کر لیں اور آپ ٹرول کا حصہ نہ بنیں یہ صرف جسٹ آپ کو ایک چھوٹا سا پیار سے ممتار دوستو نیکس ویڈیو میں دوارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ